محض ایک فریب ہوتا ہے مدہ متاثر ہو جاتے ہیں وہیں کچھ کہانیاں ایسی بھی ملتی ہیں جب خود فنکار عشق میں مبتلا ہو گئے یہ فنکار سکرین پر رومینس کرتے کرتے حقیقی زنگی میں بھی ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے حالانکہ یہ فنکار پہلے سے شادی شدہ تھے ان فنکاروں کی محبت شہ سرخیوں کی زنت بنی رہی کچھ فنکار تو ایسے بھی تھے جو باپ بھی بن چکے تھے مگر ساتھی حسینہ کے دلکش چہرے پر فدا ہوئے بغیر نہ رہ سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سپرسٹار ادھکاروں کا ذکر کریں گے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود ساتھی ادھکارہ کو دل دے بیٹھے اور اس کے پیار میں گرفتار ہو گئے نمبر ون اس فیرست میں پہلا نام شاہد حمید کا ہے جو ستر کی دہائی میں مقبول ترین ہیرو تھے شاہد حمید وہ نام ہے جو ایک سے زائد حسینہوں کے عشق میں مبتلا ہوئے اور ان کے افیرز ستر کی دہائی میں زبانیں زدیام رہے شاہد حمید لیڈی کلر کے نام سے مشہور تھے انہوں نے زمورد بابرہ شریف سیما اور عشرت چہدری جیسے ادھکارہوں کے ساتھ عشق لڑایا وہ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری ادھکارہ پر فیدا ہوئے شاہد حمید جو جو فلم دنیا میں مقبول ہوتے گئے ان کی حسینہوں کی فیرست بھی بڑھتی گئی وہ ستر کی دہائی میں اردو اور پنجابی فلموں کے بیق وقت کامیاب ہیرو تھے شاہد حمید کی مقبول ترین فلموں میں تہذیب عمراء جاندہ گھرانہ انمول سماج تیرے میرے سپنے ایک گناہ اور صحیح اور فلم شبانہ شامل ہیں شاہد کا عروج ستر کی دہائی کے آغاز میں شروع ہوا اور اسی کی دہائی کے عوائل تک قائم رہا ان کی ساری بلوک بسٹر فلمیں اسی دوران ریلیس ہوئیں اور ان کی بڑی بڑی ادھکارہوں کے ساتھ معاشقے بھی اسی دہائی میں سامنے آئے نمبر ٹو لولی وڈ کے سپرسٹار اسماعیل شاہ بھی ساتھی دکارہ کو دل دے ویٹھے تھے اسماعیل شاہ نے ایک مختصر مگر بھرپور فلمی کریر گزارا اسماعیل شاہ نے اپنی منزل تک ایک جدو جہد سے بھرپور طویل سفر تیہ کیا مگر جب انہیں اپنی منزل ملی تو انہیں ملک الموت نے آ لیا اور ان کی کئی خواہشیں ان کے ساتھ ہی دم توڑ گئیں اسماعیل شاہ بلوچستان کے ان دور دراز پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں پر شو بیز میں کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا وہ ان تمام روایات سے لڑتے ہوئے ٹی وی کی دنیا میں داخل ہوئے انہوں نے ڈراما سریل شاہین سے شورت حاصل کی اور پھر فلمساز اس انمول نگینہ کو فلموں میں لے آئے انہوں نے انیس سو چھاسی میں فلم باہری قیدی سے اپنی فلم سفر کا حقاظ کیا ان کی پہلی فلم نے ہی باکس آفیس پر کامیابی سمیٹی اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک بڑی فلم میں نظر آئے اسماعیل شاہ کا کریئر چھ سال کے انتہائی مختصر عرصے پر محیط تھا اس دوران انہوں نے ناچے ناغن دولاری کالے چور لو نپال چاہت برداشت مکھڑا اور حفاظت جیسی سپریٹ فلموں میں کام کیا ان کی اکلوتی ڈائمنڈ جبلی فلم کالے چور تھی جو کہ 1991 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم میں انہوں نے جاوے شیخ اور سلطان راہی کے ساتھ کام کیا تھا اسماعیل شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خوبر و ادھکارہ بابرہ شریف کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے بابرہ شریف اپنے دور کی انتہائی دلکش اور حسین ادھکارہ تھی ان کا شمار لولی وڈ کی تاریخ ساتھ ادھکاراؤں میں کیا جاتا ہے اسماعیل شاہ کے آنے سے قبل بابرہ شریف پر کئی اور دل بھی محبت اسماعیل شاہ کے لیے بہت برے نتائج لے کر آئی تھی اس محبت میں ناکامے پر وہ کسرت سے عدویات کا استعمال کرنے لگ گئے اور 1992 میں انتہائی کریئر کے روش پر ہارٹ اٹھک کے وجہ سے دنیا اکفانے سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے اور جنتوں میں آلا مقام اتا کرے نمبر ثری فلمی دنیا میں رانجا کے کردار سے عمر ہو جانے والے اجاز دورانی بھی اپنی ہیر کو دل دیے بغیر نہ رہ سکے اجاز دورانی لولی وڈ کا ایک اہد ساز نام ہے کئی یہ کارنامیں ان کے سر جاتے ہیں پاکستان کی پہلی ڈائمن جبلی فلم کے ہیرو بھی اجاز دورانی ہی تھے جبکہ برے صغیر کی سب سے رومنٹک فلم ہی رانجا میں انہوں نے جو رانجا کا کردار نپایا وہ ناقابل فراموش ہے اجاز دورانی اچھے لمبے قادی کے انتہائی حسین گبر جوان تھے وہ فلموں میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے ان کا فلموں میں آنا ایک حادثہ ہی تھا اجاز دورانی نے اپنے کریئر کے شروع میں ملکہ ترنم نور جہاں سے شادی کر لی تھی جو کہ نور جہاں کی دوسری شادی تھی اس سے پہلے وہ معروف ادایتکار سید شوکت حسین رزوی کی بیگم تھی لیکن ان سے الہیدگی کے بعد نور جہاں نے اجاز دورانی سے شادی کر لی اجاز دورانی کا پیار نور جہاں کے لیے وقف رہا جب تک کہ ان کی زندگی میں فردوس بیگم نہیں آئی ساٹھ کے دہائی کے اختتام تک اجاز دورانی فردوس بیگم کے ساتھ کئی ایک سپریٹ فلموں میں نظر آئے ان فلموں کے ساتھ ان کے قربت بڑھتی رہی انیس سو ستر میں فلم ہی رانجا کے ریلیز کے بعد ان کا پیار کھل کر سامنے آیا اجاز دورانی جو نور جہاں کے شوہر تھے مکمل طور پر فردوس بیگم کے عشق میں گرفتار ہو گئے مگر یہ عشق فردوس بیگم کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا کیونکہ اس سے ان کا کریر تباہ ہو گیا جو ہی نور جہاں کو اس عشق کے بارے میں پتا چلا انہوں نے فردوس بیگم کے خلاف محاذ کھول دیا نور جہاں نے فردوس بیگم کے لیے گیت ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا اس دور میں نور جہاں کے گیت فلموں میں کامیابی کی زمانہ سمجھ جاتے تھے لہٰذا فلم ساز نور جہاں کے بغیر فلم بنانے پر راضی نہیں ہوتے تھے اور یوں فردوس بیگم کو فلموں میں کاسٹ کرنے سے معذرت ہونے لگی حالانکہ فلم میں ہی رانجا کی ریلیز کے بعد فردوس بیگم کی شہرت آسوانوں تک پہنچ چکی تھی مگر وہ دھڑم سے زمین پر گری اجاز دورانی اور نور جہاں کی شادی بھی قائم نہ رہ سکی اور بعد میں طلاق ہو گئی جس کے بعد دونوں نے نیا ہمسفر تلاش کر لیا نمبر فور پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو سلطان راہی بھی پنجابی جٹی پر فدا ہوئے بغیر نہ رہ سکے سلطان راہی بلا تفسرہ پاکستان کے سب سے بڑے سپرسٹار ہیں انہوں نے جو اروج اور مقبولیت دیکھی وہ کسی اور ادھکار کو نصیب نہیں ہوئی سلطان راہی پاکستان کے وہ واحد ادھکار ہیں جن کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے سلطان راہی ساتھی ادھکارہ انجمن کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے اسے کدھائی میں سلطان راہی اور انجمن پنجابی فلموں کا ستون ہوا کرتے تھے دونوں کے بغیر فلم کی کامیابی نممکن تھی فلم ساز ہر فلم میں سلطان راہی کے ساتھ انجمن کو کاسٹ کیا کرتے تھے سلطان راہی کے دوست مصطفیٰ قریشی اس پیار کے قصے سناتے ہیں انجمن سلطان راہی کو جان بوجھ کر تنگ کیا کرتی تھی جب وہ آتے تو انجمن مصطفیٰ قریشی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی اور ان کے ساتھ گپیں لگاتی انجمن سلطان راہی کو پھین نہ کہہ کر بلاتی تھی سلطان راہی انتہائی نفیس مزاج کے مالک تھے مصطفیٰ قریشی کے بقول سلطان راہی نے کبھی کھل کر اس پیار کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن وہ انجمن کو بہت چاہتے تھے دونوں فنکاروں نے ایک دہائی سے زیادہ رسا بلوک بیسٹر فلموں میں کام کیا شاید دونوں کی بات آگے بڑھتی مگر سلطان راہی کو ملک الموت نے آ لیا اور وہ فانے دنیا سے رخصت ہو گئے نمبر 5 پاکستان فلم ڈسری کے سب سے بڑے کامیڈیا منور زریف بھی ساتھی ادھکارہ کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے منور زریف کو ان کی کامیڈی کی وجہ سے شہنشاہ زرافت کا خطاب دیا جاتا ہے منور زریف نے ایک دہائی تک فلم دنیا پر راج کیا اور کریئر کے این اروج پر فانی دنیا کو خیر بات کہا گئے کہا جاتا ہے کہ منور زریف بابرہ شریف کے عشق میں مبتلا ہوئے تھے یہ وہ دور تھا جب بابرہ شریف نئی نئی فلم دنیا میں آئی تھی اور انہیں منور زریف کا ساتھ مل گیا اس وقت منور زریف کے ساتھ کام کرنا بابرہ شریف کے لیے انتہائی مفید بخش تھا اس لیے انہوں نے منور زریف میں دلچسپی دکھائی لیکن جب وہ مقبول ہو گئی اور فلم ساز انہیں اپنے طور پر فلموں میں کاسٹ کرنے لگے تو انہوں نے منور زریف سے موں پھیر لیا منور زریف کا عشق بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہوا اس عشق میں نکامی پر انہوں نے بھی عدویات کا کسرت سے استعمال شروع کر دیا جس وجہ سے وہ کئی ایک بیماریوں کا شکار ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ منور زریف جوانی میں کریئر کے این اروج پر 1976 میں اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جنتوں میں آلا مقامتہ کرے پاکستان کے احساس کمیڈیا ننہ بھی عشق زنجیروں میں گرفتار ہوئے اور ان کا عشق خونی عشق ثابت ہوا ننہ بھی تاریخ کا ایک اہم باب ہے انہوں نے فلم ریسٹری کے لیے جو کیا وہ نقابل فراموش ہے ننہ معروف ادکارہ نازلی کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے دراصل نازلی کو فلمی دنیا میں لانے والے ننہ ہی تھے انہوں نے نازلی کے لیے ہر آسائش کا سما کیا ان کا سارا خرچ ننہ ہی اٹھاتے تھے فلموں کی ساری کمائی انہی پر لٹا دیتے لیکن جب ننہ پر زوال آیا تو نازلی نے ان سے مو پھیر لیا اور یہ بات ننہ پر گران گزری انہوں نے دو جون 1986 کو خودکشی کر لی اور جب صبح ان کا کمرہ کھولا گیا تو ان کی لاش خون میں لطپت پڑی تھی ننہ نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائداد بھی نازلی کے نام کر دی تھی اور یہ ان کے سچے پیار کا ثبوت تھا مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا اللہ تعالی ننہ کو جنت میں جگہ دے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں